اسلام علیکم ایمورن کوکویت آنا میں خوش شامدید امید ہے کہ آپ سب بخیریت ہوں گے آج کوکویت آنا کے کچن میں میں آپ کو سکھانے لگی ہوں پیزا دو پیزا کا دو ہم کس طریقے سے اور کن پوائنٹ کا خیال کرتے ہوئے بہترین گون سکتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہمارے پیزا کا کرسٹ زبردست بنے تو چلیں ہم پیزا کے دو کی طرف چلتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اسی دو سے پیزا دکھا بنایا تھا پیزا دکھا بنایا تھا جو بہت ہی زبردست اس کا ریزلٹ رہا تھا اس کا کرسٹ بہت سافٹ تھا بہت مزیدار تھا پیزا کے دو کے لئے ہمیں جن کے لیٹرینٹس رکوائیڈ ہوں گے اس میں 500 گرام ہمیں یہاں پر میدہ لیں گے 2 ٹیبل سپون جو ہے ہمیں ایسٹ کا لیں گے اور 1 ٹیبل سپون سارلی کا اور 4 ٹیبل سپون جو ہے ہم یہاں آئل لیں گا 1 ٹیبل سپون جو ہے وہاں شوگر لیں گے اور پانی حض بے ضرورت لیں گے اور جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ابھی آگے میں ایک کارڈ بھی منشن کر دوں گے کہ ہم اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم کتنے گرام میدہ لیں جس سے جو ہے وہ ہم سمال سائز میڈیم سائز اور لارڈ سائز کا پیزا بنا سکتے ہیں بنا سکتے ہیں تو آگے آپ کارڈ دیکھ سکتے ہیں جس میں 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 نے منشن کر دیا ہے کہ کتنے گرام جو ہے آپ سمال سائز اور میڈیم سائز اور لارڈ سائز کا پیزا بنا سکتے ہیں تو اب ہم انگیڈیئنٹس کو جلی سے میکس کریں گے میکس کرنے کا میتھڈ بہت آسان س بھی ہے اور تھوڑا سا ٹیکنیکل بھی ہے اگر آپ اس میتھڈ کو فالو کرتے ہیں آپ کی جو پیزا کا کرسٹ ہے وہ بہت زبردست بنے گا کیونکہ دو جتنی صافت جتنی اچھی ہوگی آپ نے اسے جتنے اچھی طریقے سے ساری پوائنٹس کو فالو کیا ہوگا جس آپ کا ڈو اچھا بنے تو آپ کا کرسٹ اتنا ہی اچھا ہوگا جتنا اچھا آپ کا ڈو بھناوا ہوگا اتنا ہی اچھا آپ کا پیزا کا کرسٹ بنے گا ہنی پیگر کا بیس جو ہے اس کی جو روٹی ہے وہ اتنا ہی اچھی بنیں گے سب سے پہلے ہم تھوڑا سائیں سارے ڈرائی انڈیڈیڈنٹس کو شامل کر دیں گے اور جس میں جو ہے وہ دودھ بھی شامل ہے آپ یہاں پر جو ہے وہ ڈرائی ملک بھی یوز کر سکتے ہیں اور لیکوڈ ملک بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن لیکوڈ میں تھوڑا سا جو ہے ہم ہم تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ نہ ہوں کہ ہمارا مٹریل بہت زیادہ جو ہے اسٹکی ہو جائے اس لئے بہتر آپ یہاں پر جو ہے وہ ڈرائی ملک استعمال کریں وہ زیادہ اچھا ہے اور پانی تھوڑا سا نین گرم ہو تاکہ جو ہم اس کے اندر خمیر ڈال رہے ہیں اس سے رائز ہونے میں آسانی وہ آسان رہے ہیں جلی رائز ہو جائے اور اس کو ایک آپ جو ہے اس کی رائز ہونے کے لئے آپ نے اسے کسی گرم سے جھگے پر رکھنا ہے اور آج کل دوسرے دکھا محسن چل رہا ہے تو کوشش کریں اسے چوڑھے کے پاس ہی رکھیں جہاں آپ کام کر رہے ہیں تو یہ جلی رائز ہو جائے گا میکسیمم ایک سے دو بھنٹے میں رائز ہو جائے گا دو بھنٹے تک میکسیمم رائز ہو جائے گا اور خمیر ڈالنے سے پہلے آپ اس چیز کو بھی انشور کر لیں کہ آپ کا خمیر وہ ٹھیک ہے یا نہیں آپ اسے تھوڑے سے گرم پانی میں ڈھال کر چیک کر سکتے ہیں شگر کے ساتھ اگر رائز ہو رہا تو اس کا مطلب آپ کا خمیر ٹھیک ہے اور خمیر کو ہمیشہ استعمال کرنے کے بعد اس کے پاکٹ کو اچھی طریقے سے ہیئر ٹائٹ جاد میں بن کر کر فریج میں رکھا کر بھائی رکھنے سے خمیر حراب ہو جاتی ہے اور باقی بچا ہوا میدہ بھی ہم اس میں شامل کر کر اچھی طریقے سے میکس کریں گے اور جو میں نے آپ کو ایک جو فارمیٹ میں نے آپ کو بیکپیک آرڈ کی شکل میں لکھایا ہے کہ ہم کتنے گرام میدہ یوز کر سکتے ہیں اگر ہم اس کو فالو کر رہے تو ہمارا رڈڈ بہت اچھا رہت ہے ہم اچھی طریقے سے میکس کریں گے بہت ہی زیادہ اچھی طریقے سے ہم اس اچھی طریقے سے جو ہے میکس کریں گے گھونیں گے بال سے سارا میکشئر باہر نکال کر آپ نے اسے اپنے ہتھی دیئے مدد سے اچھی طریقے سے پریس کرنا ہے لیکن پیزا کی ڈو میں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس کو بہت زیادہ کیا کہ سخت ہاتھوں سے نہیں گھوننا ہے ملکہ ہاتھ کو بلکل ہلکا رکھنا ہے اور اسے جو ہے آپ اپنے کاؤنٹر پر جو ہے بہت مکس کرنے کے بعد آپ اسے اپنے کاؤنٹر پر اپ ڈاؤن کریں اپ ڈاؤن کرنے سے یہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ مکس ہو جائے گا آپ نے اس طریقے سے اس کو گوننا ہے جس طریقے سے میں گون رہی ہوں لیکن بہت ہلکے ہاتھ تھا یہاں پر آپ نے جو ہے بہت زیادہ جو ہے ہارڈ اپنا ہاتھ نہیں رکھنا سخت ہاتھ نہیں رکھنا بلکہ اس طریقے سے آپ اس جو ہے وہ بہت اچھا بلے گا اب ہم اسے جو ہے ریپ کر دیں گے تھوڑی دیری کے لیے یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی دیر میں رائس ہوں میرا تو میکسیمم تیس منٹ تک رائس ہو گیا تھا کیونکہ میں نے اس کو جو ہے چولے کے پاس رکھتا اور میں اپنا باقی کا کام کرتی رہی تھی مطلب چکن آپ نے جو ہے میرینیٹ کر لیا اور پھر اس کو بنا لیا تب تک آپ کا جو دو ہے وہ رائس ہو چکا ہوتا ہے اور آپ کا باقی کا کام بھی ہو چکا ہوتا ہے دو رائس ہو جائے یہ ریکھیں یہ بہت اچھی طریقے سے تیس منٹ میں ہی رائس ہو گیا تھا کیا یہ چولے کے پاس تھا اور میں وہاں پر مسلسل چولا ہوں نے تھا اب ہم اچھی طریقے سے کامٹر پر ڈسٹ کر کر میدو سے اور پھر اپنا ڈو باہر نکالیں اور اس کو اس کی جو سٹکنیس ہے ہم اسے جو ہے ختم کریں گے اس چیز سے آپ بے فکر رہیں کہ آپ بہت زیادہ ڈسٹ استعمال کریں لیکن آپ کا جو دو ہے وہ اسٹکی نا ہو بس آپ تھوڑا آئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اب یہ 500 گرام میں نے پرپرس فلار لیا تھا اور 250 گرام مطلب دو کپ مہندے سے جو ہے وہ آپ کا ایک میڈیم سائز پیزا بن جاتا ہے اور میں یہاں پر دو میڈیم سائز کا پیزا بنا رہی ہوں تو میں نے اس طرح کے دو مالٹس لیں گھر میں ویسے ہمیں مالٹ خریدنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی اگر آپ کے گھر میں اس طرح کے تشلے موجود ہوں تسلے موجود ہوں تو پھر آپ اس کا بہت آسانی کے ساتھ جو ہے استعمال کر سکتے ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے جو پیزا کا مالٹ خریدیں اور اس کو استعمال کریں آپ اس طرح کے جو ہمارے گھر میں استعمال کے برطن ہوتے ہیں آپ اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اب میں نے اس میں پیزا سوس لگا دیا ہے اور یہ پیزا سوس بھی ہوم میڈ ہے اس کی ریسپی بھی میں جلدہ پروپ کروں گی اور یہاں آپ چیدر چیز دونوں استعمال کر سکتے ہیں میرے پاس فیل ہاں صرف چیدر چیز تھا میں نے وہ استعمال کیا ہے یہ میں نے چکن کو جو ہے اس موک کر لیا تھا مطلب چونکہ یہ پیزا تکا تھا تو میں نے اس چکن کو تکے والے فارمیٹ پر بنا لیا تھا لیکن ہماری اس ریسپی بہت زیادہ لمبی ہو جاتی اس میں میں صرف آج کی اس ریسپی میں جو ہے پیزا ڈو بنانے پر فوکس کیا ہے ہم اگلی ریسپی میں جو پیزا کی ٹاپنگ ہے اور اس کی ٹاپنگ کے لیے کس طریقے سے چکن بناتے ہیں ہم اس پر بھی فوکس کریں گے انشاءاللہ تو ابھی ہم صرف اس کا ڈو بنائے اور ابھی آپ دیکھیں اس کا ریزرل کیسا زبردست رہے گا باقی چاہتر چیز ڈالیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ چیز جو ہے اس کی تھریٹس نکلیں تو پھر اس کے لیے آپ چاہتے ہیں وانہrix Problem جو ہے وہ دونوں میڈیا میں استعمال کی ہے تو میری تینいحosta نہیں نہیں کل رہے ہیں چیز میں لیکن یہ بہت بہت تیسٹی بہت ہی اور اس کا جلیم ہے interpretation م LOEX بناتا ہم جو پیزا کیکو سائد سے رولzt کر رہے ہیں جس کو اس میں آپ جب رواض سائد سے باڑ شائید کر سکتے ہیں مرزا کوئی دوسرا انگریٹی ضرور killed بہتربالا ہوا جاتا ہے ممید ہے کہ آپ اگھ عقیق پیزے کیلئےกئے آج دو گ کیم cheeks پیل اسuk calculator کی اور مجھے فیڈبیک دیں گے ملتے ہیں جل ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے تب تک کے لئے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں اور اپنوں کو خیال رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ